جو کہ پیلیا کو بہت اچھا لگ رہا تھا وہ رات میں اندھیرہ ہونے پر کہیں آرام کرتے ہیں کروبر پیلیا کو ایک لکڑی کا کھلاؤنا و توفے کے روپ میں دیتا ہے وہ لوگ اب جنگل میں پہنچ چکے تھے وہ اس جادوگرنی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں انہیں کچھ پہروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں پر آگے چل کر وہ گائب ہو گئے تھے ایسا لگتا ہے مانو یہاں کے بعد وہ اڑ کر چلی گئی ہو تب ہی وہ جادوگرنی ایک جھاڑو پہ اڑتے ہوئے آتی ہے پیلیا اس سے راج کمار کو بچانے کو کہتی ہے وہ انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے پیلیا اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گوپہ تک پہنچتی ہے پیلیا اس سے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے اس نے راجہ کو جہر نہیں دیا تھا اور وہ ایک اچھی جادوگرنی ہے وہ راج کمار کو بچانے کے لیے راجی ہو جاتی ہے پر وہ انہیں انٹیڈوٹ بنانے کے لیے ایک یونیکان کی پاٹی لانے کو کہتی ہے جو کہ پہاڑوں میں ملتا تھا وہ تینوں نکل جاتے ہیں یونیکان کی تلاص میں وہ برفیلی پہاڑیوں میں پہنچتے ہیں وہاں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو اپنی بھیڑے چرارہا تھا کرابر اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں یونیکان کہاں مل سکتا ہے وہ آدمی ہسنے